بسم اللہ الرحمن الرحیم ارادہ کرنے کی ہیں گویا کسیدہ میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہاری خیال کرنے کا قصد کرتا ہے اس کے دوسرا معنی مگز کے ہیں یعنی کسیدہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمائع اور انتیازی خصیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں مگز کی حاصل ہوتی ہے فارسی میں کسیدے کو چاما کہتے ہیں اردو عدب میں کسیدہ فارسی سے داخل ہوئے اردو میں مرزا محمد رفی سودا اور ابراہیم زوگ جیسے شورا نے کسیدے کی سنف کو آلہ مقام تک پہنچایا کسیدہ ہیت کے اعتبار سے گزل سے ملتا ہے بہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے پہلے شہر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں مگر کسیدے میں بھی کسیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے کسیدے کا آگاز مطلہ سے ہوتا ہے بیض اوقات درمیان میں بھی مطلے لائے جاتے ہیں ایک کسیدے میں اشعار کی تعداد کم از کم پانچ ہے اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں اردو اور فارسی میں کہی کہی سو اشعار کے کسیدے ملتے ہیں کسیدے کے عیضہ یہ ہیں تشبیب کسیدے کا پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے اس میں شاید اشق و عاشقی کی باتیں شباب جوانی کے قصے بیان کرتا ہے گریز تشبیب کے بعد کسیدے میں گریز کی منزل آتی ہے یا مدہ کو نہائیت موضوع طریقے سے بیان کیا جاتا ہے مدہ کسیدے کا سب سے ضروری جز مدہ سرائی ہے اس پر کسیدے کی بنیاد ہوتی ہے دعائیہ کسیدے کا آخری حصہ دعائیہ کہلاتا ہے اس میں شاعر ممدو کو بلند اقبال اور عمر درازی کی دعا دیتا ہے سلطان قلی کتب شاہ مرزا محمد رفی سودا ابراہیم زوک مرزا عزبالہ خان غالب مومن خان مومن مشہور کسیدہ گو شورہ میں شمار ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کل کسیدے کا مطالعہ کریں گے